الیکشن کے پہلے مرحلے میں امیدواروں کے کاغذات نامزد کی جمع ہونے کے بعد انہیں انتخابی نشان بھی الارٹ ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور سکروٹنی کے عمل سے گزرنے والے امیدوار اب اپنے اپنے حلقوں میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدوار فائنل کر لی ہیں تحریک انصاف بلے کے بغیر میدان میں اتر رہی ہے انتخابات کا سب سے بڑا محاذ صوبہ پنجاب ہے سیاسی مبسلین کے مطابق جو جماعت پنجاب میں جیت گئی وہی حکومت بنائے گی ایسے میں کانٹے کے مقابلے پنجاب کے صوبائی دار الحکومت لاہور میں متوقع ہیں تحریک انصاف نے گزشتہ ایک دہائی کے دوران لاہور میں اپنی جگہ بنائی ہے جو ایک حقیقت کا روب دھار چکی ہے جبکہ حالیہ عرصے کے دوران لاہور کو اپنا قلعہ سمجھنے والی مسلم لیگ نون کی گریفت چند حلقوں میں کمزور ہوئی ہے مزشتہ انتخابات کے نتائج کے جائزہ لیا جائے تو لاہور کے چار حلقے ایسے ہیں چاہاں مسلم لیگ نون کے ووڈ بتدریج کم ہوئے ہیں اور اس کے مقابلے میں تحریک انصاف نے ان حلقوں میں اپنے گریفت مضبوط کی ہے نئی مردم شماری کے بعد لاہور کی حلقہ بندیاں کافی حد تک تبدیل ہوئی ہیں اور ان کے نمبر بھی اب بدل چکے ہیں تاہم بنیادی علاقے اور ان میں سیاسی حریف نہیں بدلے لاہور میں گلبرگ اور مارڈل ٹاؤن کے علاقوں پر مشتمل حلقہ جس پر ایک طرح سے تحریک انصاف کی چھاپ لگ چکی ہے وہ ہے انہیں ایک سو ستائیس یہ وہ پہلا حلقہ ہے جس میں دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کی گریفت کمزور ہوئی تھی تحریک انصاف کے رہنمہ شفقت محمود یہاں سے دو مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو چکے ہیں اب کی باہر یہاں سے بیریسٹر سلمان اکمبراجہ ازاد حیثیہ سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اور امیدوار ہوں گے جبکہ ان کے مقابلے میں نون لیگ نے اپنا امیدوار کھڑا ہی نہیں کیا اور سیٹ ایڈجسمنٹ کرتے ہوئے اس ترکہ میں پاکستان پارٹی کے ان چہدری کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے دوسرے نمبر پر حلقہ اینے 129 ہے جہاں سے 2018 قیام انتخابات میں حماد ازر نے کامیابی حاصل کی تھی سمنہ باد چوک یتیم خانہ سے لے کر سبزہ زار اور کچھا فیروز پر رور تک پھیلے ہوئے اس حلقے میں بھی تحریک انصاف کی پوزیشن مضبوط ہوئی ہے تاہم اس بار حماد ازر انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے اور ان کے والد میاں محمد ازر اس حلقے سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں سبکہ نون لیگ نے اس حلقے سے حافظ ممان کو ٹکٹ دیا ہے حلقہ اینے 126 لاہور کا وہ حلقہ ہے جہاں سے گزشت انتخابات میں تحریک انصاف نے سب سے زیادہ مارجن سے فتح حاصل کی تھی پی ٹی آئی کے کرامت کھوکر نے تقریباً 65 ہزار ووٹ لیے تھے سبکہ ان کے مقابلے میں سیف الملک کھوکر جو نون لیگ کے امیدوار تھے کو 55 ہزار ووٹ ملے تھے یہ حلقہ مرخزار کالونی ٹھوکر نیاز بیک شہپور وابڑا ٹاؤن ویلنشیا اور سطو قطلہ کے علاقوں پر مشتمل ہے آخری حلقہ اینے 122 ہے جو ڈیفینس والٹن اور کنٹورنمنٹ کے علاقوں پر مشتمل ہے یہاں سے گزشت عام انتخابات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان نے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعاد رفیق کو شکست دی تھی تاہم جب عمران خان نے اس سیڈ چھوڑی تو زمنی انتخابات میں مسلم لیگنون کے رہنما خواجہ سعاد رفیق یہاں سے جیت گئے لاہور کے 14 میں سے 10 حلقے ایسے ہیں جہاں گزشتہ تین انتخابات کے دوران مسلم لیگنون ہمیشہ فاتح رہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا